ڈیرہ اسماعیل خان سے اسدعواز ٹانک ایک پر پھر بڑی تباہی سے بجگیا سیکیورٹی فورسز کی بروقت کاروائی سے دہشتگردوں کا بڑا منصوبہ ناکام ہو گیا اساس اداروں کی معلومات پر ٹانک کے علاقہ گومل میں سیکیورٹی فورسز نے دہشتگردوں کے ٹھکانے پہ چھاپا مارا اطلاعات تھی کہ اس جگہ پہ دہشتگرد موجود ہیں جنہوں نے بڑی تعداد میں گولہ بارود اکٹھا کر رکھا ہے اور اس کو سیکیورٹی فورسز کے خلاف دہشتگردی کی کاروائی کرنے میں استعمال کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں اطلاع موصول ہونے پہ ان کے خلاف آپریشن کا منصوبہ بنایا تاہم دہشتگرد فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے لیکن ان کے ٹھکانہ سے بڑی تعداد میں گولہ بارود برامت کر کے نکارہ بنا دیا اور ٹانک کو ایک دفعہ پھر بڑی تباہی سے بچا لیا گیا اور علاقے میں سرچ آپریشن جاری ہے خبر شامل کرتے ہیں اپنے نمائندے ادنان تفیل کی رپورٹ کے مطابق دیپالپور کے نواہی گاؤں چھیالس ڈی میں ایم پی ایل لیگ کے فائنل میچ کا انقاد کیا گیا جس کے چیف آرگنائزر محمد نواز محمد محسن تھے دیپالپور کے نواہی گاؤں چھیالس ڈی میں ایم پی ایل لیگ کے فائنل میچ کا انقاد کیا گیا جس کے چیف آرگنائزر محمد نواز محمد محسن تھے فائنل کرکٹ میں چپلیپور اور خیرپور کے درمیان کھیلا گیا خیرپورٹین نے شاندھر کامیابی حاصل کی کھلاریوں میں انعامات تقسیم کیے گئے ینگ ویلفیر سوسائٹی اور دیپالپور کی شان ملک وحید جمال کو چیف آرگنائزر محمد نواز نے براڈکاسٹر شیلڈ سے نوازا خبر شامل کرتے ہیں دھاراوالا سے جہاں جامعہ مسجد ابو حریرہ کا سنگے بنیاد رکھ دیا گیا سنگے بنیاد کی پروکار تقریب میں چیئرمن وائٹل گروپ حاجی محمد جاسین صدر پٹرولیم دھاراوالا حاجی اسمان صادق صدر مرکزی انجمن تاجران دھاراوالا حاجی شرافت علی سمیت اہلیا نے علاقہ کی بڑی تعداد نے شرکت کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے چیئرمن وائٹل گروپ حاجی محمد جاسین نے مسجد ابو حریرہ کی تعمیر کے لیے بھرپور تعاون کا یقین دلائیا ان کا کہنا تھا کہ مساجد اللہ پاک کا گھر ہیں مساجد کی تعمیر کے لیے ہر مسلمان کو برچڑ کر حصہ لینا چاہیے جشن عید ملاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلہ میں میونسیپل کمیٹی میں ایک میٹنگ کا اینکات جس میں اسسسٹنٹ کمیشنر دیپالپور محمد داسیف حسین ٹی ایس پی دیپالپور شہد شبیر احمد زلی صدر پاکستان تحریکہ انصاف سیدہ باس رزا رزوی زلی سیکٹری جنرل چوہدی تارک رشاد سید محمد نکی گلانی صدر پی ٹی ای سی ٹی دیپالپور تحصیل سیکٹری جنرل چوہدری اجاز مولانا حافظ حسین الہاج محمد نواز کمر رزاکی بانی باس صدر بزمی آشکان رسول کاری محمد ازغر صدر انجمن علمہ اہل سنت دیپالپور پیر نوید اویسی ایسے چو سدر ایسے چو سی ٹی محکمہ وابڈا کے ملک بشیر احمد محمد ازغر بھٹی صدر جنرل سٹور ایسوسییشن بڑی تعداد میں صحافیوں سمیت امہائی دین علاقہ نے میٹنگ میں کسی تعداد میں شرکت کی میٹنگ میں جشن عید ملاد و نبی کے تمام مرکزی جلوسوں کے لیے حفاظتی انتظامات مزید بہتر بنانے اور تحصیل بھر میں صفائی سترائی کے نظام کو بہتر بنانے کے لیے انتظامی افسران کو تجاویز پیش کی گئی جس پر انہوں نے فوری احکامات جاری کیے ریپورٹ چوہدری مجاہد محمود پیروچیف پنجاب اٹھارہ نیوز دیپالپور معروف بزنسمن چیف اگزیکٹیف شہباز کارپٹ کی جانب سے دوستوں کے احزاز میں پرتکالوف اشایہ دیپالپور معروف بزنسمن ہرڈل عزیز شخصیت چیف اگزیکٹیف شہباز کارپٹ کی جانب سے دوستوں کے احزاز میں شانتر اشایہ کا احتمام کیا گیا جس میں شعبہ صحافت کے نامور معروف صحافی و تجزیانگار کولمیسٹ میاں امامدین اور انتہائی عظیم شخصیت چوہدری زفر اقبال جڑ اور سرپرستیالہ الیکٹروننگ میڈیا دیپالپور پریس کلب انجمن صحافیاں چوہدری مجاہد محمود نے شرکت کی جس میں چیف اگزیکٹیف شہباز کارپٹ محمد افضل ملک نے دوستوں کو انتہائی خوبصورت انداز میں ویلکم کیا جس کے بعد مختلف امور پر تبادلہ خیال کیا گیا اس موقع پر محمد افضل ملک کا کہنا تھا کہ اچھے دوست قدرت کا انمول توفہ ہیں اور اللہ تعالی کا خاص کرم ہے کہ مجھے اچھے دوستوں سے نوازا ہے بعد میں میاں امامدین چوہدری زفر اقبال جڑ چوہدری مجاہد محمود نے محمد افضل ملک کی پرپلوز دعوت کا شکریہ دا کیا جائیدات میں سے حصہ کیوں مانگا بھائیوں کا سنتی سالہ بہن پر تشدد گلچن اقبال پولیس کو خاتون سنتی سالہ نایاب بی بی کی درخواست محصول ہوئی ایس پیک بال ٹاؤن رضا تنویر نے درخواست پر فوری قانونی کاروائی اور ملزیمان کی گرفتاری کی ہدایت کی خاتون نایاب بی بی کے بھائیوں عمران اور محسین نے بہن پر تشدد کیا گھر میں داخلے پر پابندی لگائی عمران اور محسین اکثر والدہ کو بھی تشدد کا نشانہ بناتے ہیں جبکہ والد کچھ عرصہ قابل وفات پا چکے ایسے چو گلچن اقبال محمد ارپان با پولیس ٹیم نے فوری قانونی کاروائی کرتے ہوئے تشدد کرنے والے بھائیوں کو گرفتار کیا مزید ایس پیک بال ٹاؤن رضا تنویر نے کہا ملزیمان عمران اور محسین کے خلاف مقدمہ درچ مزید تفتیش کے لئے انویسٹیگیشن ونگ کے حوالے خواتین پر تشدد کرنے والے کسی ریایت کے مستحق نہیں موسیقی